بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج پھر سے ہم لوگ سپیکس کوئن کی بات کرنے والے ہیں اچھا سپیکس کوئن کو اگر یو ایس ڈیٹی کے پیر میں میں چاہتا ہوں کہ میں اگر پرچیز کرنوں اس وقت تو میں یہ ارکمنٹ کروں گا کہ ابھی اس وقت کننٹلی جو سٹویشن چل رہی ہے وہ میں کچھ خاصی اچھی نہیں ہے اب ٹرینڈ لائن کے حوالے سے بھی اب آپ کے سامنے میں نے یہ اپورٹرینڈ دیکھا اور یہاں بھی یہ ریزسٹنس کی بھی میں نے ایک لائن ڈرہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور بسیکلی میں نے ون ڈے چارٹ میں نے کھولا ہوا ہے میں نے آ فوروہ چارٹ نہیں کھولا ہوا ٹھیک ہے یہ ون ڈے چارٹ کے اندر ادھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ لائن جو اوپر کی طرف پر کار جا رہی ہے یہ اس کے اوپر بڑا ہیوی ایک ریزسٹنس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اگر تو یہ ریزسٹنس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر تو والن گوڈ ہے اس کے بعد پھر ریزسٹنس 1.18 کے پاس آئے گا اور 1.18 کے بعد یہاں پہ آئے گا ریزسٹنس جا کے 1.39 کے پاس ٹھیک ہے لیکن یہ 1.39 کی ہم بات کر نہیں سکتے کیونکہ فیلحال تو اس نے یہ ولی ریزسٹنس توڑ نہیں ہے اگر یہ ریزسٹنس یہ توڑ دیتا ہے 1.12 والی تو پھر اوپر جاتا ہے مجھے یہ اوپر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ابھی فیلحال آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ جن لوگوں نے کوئن کی اس کی انٹری کی ہوئی ہے وہ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تھوڑا سا سمراد یہ ہے کہ یہ ابھی ظاہر ہے یہ ونڈے چارٹ ہے یہ کوئی فور آور چارٹ تو ہے نہیں میں شورٹ ٹرمز کے حالے سے ہی بات کر رہا ہوں ون پوائنٹ آہ ون پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ ون پوائنٹ ون ون پے یا ون پوائنٹ ون ٹو اوپ سے نیچے آپ لوگ خاموشی سے پروفٹ اپنا نکال لیں اور سائٹ پہ ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ اگر رزسٹنس ایسی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ یہیں پہ بندے رہیں اور ویٹ کریں ٹھیک ہے یہ بندے رہیں گے اور ویٹ کریں گے تو ہوگا یہ کہ اس رزسٹنس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ یہ اوپر کی طرف جاتا ہے یا نیچے کی طرف کا اڈال جائے گی اگر یہ نیچے کی طرف جائے گی ٹکرا کے پھر آپ فوراں سے ایکسٹ ہو سکتے ہیں اور اگر یہ اوپر کی طرف جائے گی پھر آپ کو اینٹری پھر آپ کو ایکسٹ نہیں کرنا پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ می بھی پھر اس کے بعد اس کو بھی یہ کروس کر لیں لیکن آپ کے سامنے میں نے دو رزسٹنس شیئر کر دی ہیں تیسری کی دو بھی ضرورت ہی نہیں ہے شیئر کرنے کی کیونکہ وہ تو بہت دور ہے ٹھیک ہے لیکن جو لوگ انٹری کیوں ہیں وہ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور نظر رکھیں اگر یہ کروس ہو جاتا ہے تو پھر اگر یہ نہیں کروس ہوتا نظر آتا نیچے واپس آتا ہے تو پھر آپ کو میں ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو بیسیکلی اس کے بعد جس نے جب نیچے آنا ہے کچھ اس پرکار سے یہ نیچے آئے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ کیسے نیچے آیا تھا بلکل اسی پرکار سے آئے گا یہاں سے ایسے آیا تھا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ادھر سے بھی اس طریقے سے ہی نیچے آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پچھلے ٹرنڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈاؤن ٹرنڈ ڈراک کیا تو یہ اس طریقے سے ہی یہ نیچے اس کی آنے کے چانسز ہیں تو اس لیے آپ لوگ بڑے احتیاط سے آپ کو اس کے اندر ٹریٹ کرنا ہے سوچ سمجھ کے فیصل ہاتے رہیں کیونکہ دیکھیں ہر کوئی وہ جو ہے وہ اس کے لیے نقصان کے لیے نہیں ہوتا پوفٹ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ میں ایڈوکیشن کے پونٹ ہوئی سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اور اس کے ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اسی لیے آپ ایڈوکیٹ کریں ایڈوکیشن ہو لرن کریں اس کے بعد آپ لوگ اپنے فیصلے ہوتھ کریں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائی کرنا مجھولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح ملیں گے اللہ حافظ